دنیا بر کے ماہرین کی سبی کھوجیں اور چھوڑی اس وقت خاک میں مل جاتی ہیں جب قدرت اپنے کرش میں دکھانے کے لیے میدان میں اتراتی ہے انسان چاہے کتنی مرضی ترقی کر لے لیکن ابھی بھی قدرت کے کئی راز ایسے ہیں جو اسے حیرت میں ڈال دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ ایسے ہی کچھ نیچرل فنومناز دیکھیں گے جن کا جواب دینے سے سائنس بھی کاثر ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ ڈاؤن نمبر فائف فش رین آپ نے آسمان سے مچھلوں کے گرنے کی خبریں سنی ہوں گی اور یوٹیوب پر دیکھی بھی ہوں گی یہ کوئی نئی بات نہیں مگر جس جگہ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہاں سو سال سے بھی زیادہ عرصہ سے ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتے چلی آ رہی ہے یہ جگہ میکسکو کے جزیرے ہورڈرس میں موجود ہے یہاں کے لوگوں کے مطابق اٹھارویں صدی میں لوگ یہاں بھوک سے مار رہے تھے پھر ایک نیک شخص نے اس جگہ پر تیندید عبادت کی انہی کی عبادت اور دعا کی وجہ سے یہاں مچھلیوں کی بارش ہوئی اس وقت سے اب تک یہاں مسلسل مچھلیوں کی بارش ہوتے چلی آ رہی ہے سائنس دانوں کے مطابق ایسا وارٹر سپاؤٹس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ وارٹر سپاؤٹس سمندر پر بنتے ہیں اور سمندر میں مچھلے ہوتی ہیں یہ وارٹر سپاؤٹس سمندر سے بادلوں میں جاتے ہیں اسی طرح یہ بارش کی صورت میں ہولٹرس میں برستے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ سمندر سے دو سو کلومیٹر کے فاصلہ پر موجود ہولٹرس میں ایک ہی جگہ پر مچھلوں کی یہ بارش کیسے ہوتی ہے اور مچھلوں کے ساتھ دوسرے سمندری جانور کیوں نہیں گرتے نوبر فور لیک نیٹرون تنزانیا میں ایک ایسے جیل موجود ہے جس کے بارے میں مشہور ہے یہ جیل اپنے اوپر سے گزرنے والے پرندوں کو پتھر بنا دیتی ہے اس جیل کا نام نیٹرون جیل ہے اس جیل میں آپ بہ آسانی پرندوں کے سٹیچوز دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آج تک یہ جان نہیں سکا کہ اس جیل کے اوپر سے گزرنے والے پرندے اس جیل میں کیوں گرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیل کے رفلاتف نیچر نے انہیں اپنی طرف کھنچا ہوگا اور ان پرندوں کے پانی میں گرنے کے بعد پانی میں سوٹا اور نمک کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ان پرندوں کی dead bodies سٹیچوز میں تبدیل ہو گئی ہوں گی نامبر 3 سی فوم سی فوم یا سمندری جاگ بننا ایک نیچرل فینامینا ہے یہ جاگ سمندر کے پانی پر پانی میں مر جانے والے جانوروں کے پروٹین پانی میں کیمیکل کا ہونا یا پھر نمکین پانی کی ہلکل کے وجہ سے بن جاتی ہے یہ جاگ لہروں اور ہوا کے ساتھ ساحل پر جمع ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات یہ جاگ طوفانی ہواوں کے وجہ سے ساحل اور پاس کے علاقوں میں بھی پھیل جاتی ہے اس طرح سے اردگر کا سارا علاقہ سمندری جاگ میں ڈوب جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس سمندری جاگ نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یہ جاگ بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس میں زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں نمبر 2 ارتھ پائرامیڈز ہماری زمین بے شمار اجوبوں سے بھری پڑی ہے ان اجوبوں میں کچھ اتنے نایاب اور انوکے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ انسان کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہے ابھی جو ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ مانے یا نہ مانے یہ ویڈیو ہماری زمین ہی کی ہے اٹلی کے ساؤس ٹرائرول میں پائے جانے والے یہ عجیب و غریب پہاڑ ارتھ پائرامیڈز کے نام سے جانے جاتے ہیں ان پائرامیڈز کے بننے کی ایک اہم وجہ موسرہ دار بارش اور سوکا ہے پہاڑی علاقوں میں مسلسل ہونے والی بارش جب زمین کو کارتی ہے تب یہ بنتے ہیں ان پائرامیڈز کے اوپر چٹانوں کا ہونا ان پہاڑوں کو پائرامیڈز کی شکل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دراصل یہ مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی پتھرلی چٹان ہونے کے وجہ سے جب بارش ان پہاڑوں پر مسلسل پڑتی ہے تو پہاڑ کے اوپر چٹان کے اردگرد کی مٹی بہ جاتی ہے اس طرح سے یہ پہاڑ پارامیڈز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں نمبر اون دو سمندروں کا آپس میں نہ ملنا گلف آف اللاسکا میں ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں نہیں ملتا جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ماہرین کا ماننا ہے اس جگہ پر کھارے اور مٹے پانی کا ہونا اور ٹیمپریچر کا الگ ہونا اس کی وجہ ہے جو ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا 800 کلومیٹر کا لمبا بارڈر ہونے کے باوجود بھی اس طویل سفر میں ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں جہاں ان دونوں سمندروں کا پانی ذرا سا بھی آپس میں مکس ہوتا ہو سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ دو سمندر جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو ضرور لکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دانل ہسن ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ